نبی اکرم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ رات میں نازل ہوئیں اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن اترا قرآن نازل ہوا اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا اور کیا فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلت القدر میں رمضان کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں اتارا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی لیلت القدر خیر من الف شہر اس رات کا جاگ لینا ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے ایک ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضل اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی قرآن کریم کی برکت سے آپ ان بچوں کو معمولی نہ سمجھئے جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو رب قعبہ کی قسم یہ ننگی زمین پر نہیں چلتے ان کے قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں سمندر کی مچھلیاں قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لئے سمندر میں دعا کرتی ہے آسمان کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتی ہے غور کیجئے یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القرآن بنا دیا قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سید الشہور بنا دیا قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلت القدر خیر من الف شہر بنا دیا ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہی فرشتہ تورات بھی لے کر آیا تھا وہی فرشتہ زبور بھی لے کر آیا تھا وہی فرشتہ انجیل بھی عیسیٰ پر لے کر آیا تھا لیکن اس وقت وہ ایک معمولی فرشتہ تھا وہ صرف فرشتہ کہلاتا تھا لیکن جب اللہ نے قرآن دے کر اس فرشتے کے ہاتھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا قرآن کی یہ آیتیں دے کر جب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا تو اس دن کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا تمام فرشتوں کا سردار کون ہے جبرائیل علیہ السلام کیوں ان کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا کیونکہ یہ قرآن کریم لے کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے نبی سب برابر ہیں کسی پر تورات اتری کسی پر زبور اتری کسی پر انجیل اتری لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا اور جس نبی کے اوپر قرآن اتارا اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا ہم سوچ رہے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں سید الانبیاء تمام نبیوں کا سردار جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں چاہے وہ ایک لاکھوں سباو لاکھوں کم بیش ایک لاکھ چوبیس ہزاروں جتنے بھیوں قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا اور یہ قرآن جس امت نے پکڑا اور پڑھا اور سیکھا اپنے کنٹسٹ کیا اس پر عمل کیا تو اللہ نے اس کو خیر امت بنا دیا کن تم خیر امتن تم سب سے بہتر امت ہو دنیا میں بہت سی امت ہیں بہت سی قومیں ہیں لیکن تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کے مطابق تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو کن تم خیر امت قرآن جس امت نے پکڑا اس کو خیر امت کہہ دیا جب قرآن شہروں کی حیثیت بدلتا ہے فرشتے کی حیثیت بدلتا ہے مہینے کی حیثیت بدلتا ہے رات کی حیثیت بدل رہا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے اور جو قرآن پڑھے اس کا مقام نہ بدلے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے جو خود سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے یہ ہے قرآن کا مقام یہ ہے قرآن کا مرتبہ یہ ہے قرآن کی حیثیت جس نے دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدل دیا اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ترقیب دیتا ہے اور روج پر پہنچا دیتا ہے سوریہ عطا فرماتا ہے اور قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو زلیل کر دیتا ہے رسوہ کر دیتا ہے بہت سی قوموں کو نیست نابوت کر دیتا ہے یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزت بخشتا ہے یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چھوڑتا ہے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے قوموں کو زلیل کر دیتا ہے قرآن جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی آج یہ قرآن ہم سنتے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہمیں بتائیے بیرے بھائیو کیا تاثیر بھی کبھی بدلتی ہے برف پہلے تھنڈا تھا آج بھی برف تھنڈا ہے آگ پہلے گرم تھی آج بھی آگ گرم ہے مرچ پہلے بھی تیکھی تھی آج بھی تیکھی ہے نمک پہلے بھی کھا رہا تھا آج بھی کھا رہا ہے چینی جب بنی تھی تب بھی میٹھی تھی آج بھی چینی میٹھی ہے گھڑ جب پیدا ہوا تب بھی میٹا تھا آج بھی وہ میٹا ہے لیمون پہلے کھٹا تھا آج بھی کھٹا ہے دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لو کسی چیز کی حیثیت میں ہم چینجنگ نہیں دیکھتے ہیں تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں مرچ جب پیدا ہوئی تو تیکھی آج بھی تیکھی نمک پہلے کھا رہا آج بھی کھارا چینی اور گڑ پہلے میٹا آج بھی میٹا میرے بھائیوں پھر قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی پہلے جو قرآن پڑھتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی آج یہ قرآن ہم پڑھتے اور سنتے لیکن آج ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی آج اس قرآن کی تاثیر کیسے ختم ہو گئی یہ قرآن تو وہ تھا جو بڑے سے بڑے غصے والے انسان حضرت عمر فاروق جو غصے میں تلوار لے کر محمد رسول اللہ کی گردن اڑانے کے لیے جا رہے تھے لیکن سنا کہ میری بہن و بہنوئی مسلمان ہو گئے اسلام لائے جب ان کے گھر گئے دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی چند آئیتیں سن لی کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے مارا بہن کو بھی بہنوئی کو بھی جب بتا دیا گیا کہ ہاں قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم اس سے بدل نہیں سکتے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے تب حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے بھی سناو یہ کیا ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے سن لیتا ہے پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا چند آیتیں قرآن کی سنی ایک آیت دو آیت مشکل سے تین آیتیں ہی پڑھی تیں اور عمر فاروق نے تین آیتیں ہی سنی تیں چیخ پڑھے نہیں نہیں یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ قرآن کسی انسان کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے آئے میری بہن آئے میرے بہنوئی مجھے بھی اس ذات کے پاس لے چلو جس کی اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو جب حضرت عمر کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا تو یہی عمر قرآن کی چند آیتیں سن کر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے آتے ہیں قرآن کی چند آیتیں کوئی سن لیتا تھا دل کی دنیا بدل جاتی تھی آج کیا ہوگے ہمیں ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے یہی قرآن ہے عبداللہ ذل بجاتے ہیں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ پریمان لانے والے صحابہ بھی جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں ہاں ہاں بکریاں چرا رہے ہیں بکریاں چراتے جاتے اور صحابہ قرآن کی آیتیں گنگناتے جاتے بگریاں چرا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے جا رہے ہیں جنگل میں پڑھتے جا رہے ہیں عبداللہ ذل بجاتین جو پکا کافر ہے اس کے کانوں میں قرآن کی آواز چگراتی ہے صحابہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کان لگا کر سننے لگتا ہے ابھی اس نے چند آیتیں ہی سنی تھی جنگل میں بگریاں چراتے ہوئے چند آیتیں ہی سنی تھی کہ وہ فوراں اپنی بگریاں لے کر واپس آتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے آئے چچا ان بگریوں کو پکڑو اب میں ان بگریوں کو نہیں چراؤں گا اور آپ کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں اس لیے کہ آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے آج ایسی آیتیں سنی ہے آج ایسا کلام سنے جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے عبدالعزہ کو یہ عبدالعزہ نام ہے ابھی ان کا یہ کافر تھے ابھی جب قرآن کی چند آیتیں سننے کے بعد اپنے چچا کے پاس گئے تو کہا اپنی بگریوں لو چچانے کا کیوں کیا بات کہ اب میں اسلام لاؤں گا چچا نے کرتہ اتروا لیا لنگی اتروا دی گنجی اتروا دی جوتے تک اتروا دی یہ بلکل برہنہ کر دیا ننگا کر دیا اور فرمایا جب تم ہمارے نہیں رہے اسلام لانا چاہتے ہو قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو میں نے جو کچھ دیا سب کچھ واپس کرو کرتہ اتر دیا جوتے اتر دیئے لنجی اتر دی جو کچھ امامہ امامہ سب اتر دیا صرف لنگی رہ گئی کہا چچا جان صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی ماں سے کپڑا لے لوں اس کو ہم لپیٹ لیں اور آپ کی لنگی ہم آ کر واپس کر دیں چچا کہتا ہے نہیں اتنی دیر کی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے گھر جاؤ اگر تم اسلام پر عمل کرتے ہو قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں لنگی ابھی اترنا پڑے گی تھوڑی دیر کے لئے عبدالعزہ نے سوچا اگر لنگی اتر دوں گا تو بالکل ویسے ہو جاؤں گا جیسے کوئی جانور بھیڑ بکڑی پھر سوچا جب ایمان لے آیا ہوں کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں تو یہ قربانی بھی دے دینا چاہیے اپنی لنگی اتاری اور پھینک دی اپنے چچا کے مو پر اور چچا کے گھر سے اپنے گھر تک برہنا ننگا کما والدک ام مہا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو اوہ زالیم چچا نے لنگی تک چھین لی اور اپنے چچا کے گھر سے اپنے گھر تک جب آیا تو بلکل برہنا اور ننگا آیا راستے میں لوگوں نے اس کو ٹوکا اے عبدالعزہ یہ کیا ہو گیا اور عبدالعزہ کہتا ہے اب میں مومن ہوں اب میں مومن ہوں کیسا لگ رہا ہی جملہ اب میں مومن ہوں یعنی ساری چیزیں اتارتی ہیں اب میں مومن ہوں یعنی ایمان قربانی مانگ رہا ہے میں نے اپنے کپڑوں کی جوتے کی گنجی کی یہاں تک کی لنگی تک کی قربانی دے دی کیونکہ اب میں مومن ہوں میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس حال میں اب میں مومن ہوں کیسا لگ رہا ہے آپ تو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں نہیں آسکتے ہو آپ تو ہوتل پہ چائے پینے بیٹھ گئے اور آزان ہو رہی ہے تو ابھی چائے بنی نہیں ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے جب تک چائے پییں گے جماعت نکل جائے گی لیکن آپ چائے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو مسجد کے لئے آزان کی آواز سن کر ہم مسجد کی طرف نہیں آسکتے ہیں ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور آزان کی آواز آ رہی ہے ہم دکان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں اور پوچھو تو کہیں گے ہم مومن ہیں ہم مومن ہیں ایمان قربانی مانگتا ہے قربانی چچا نے اتنا ہی کہا تھا اگر تم قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتار دو اور اس نے اجازت اتنی مانگی تھی بس کہ مجھے گھر تک جانے کی اجازت دے دو صرف لنگی تو ہے چادر پہن لیں گے اور آپ کی لنگی آپ کو دے دیں گے کہا کہ نہیں اگر قرآن پر عمل کرتے ہو ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتارو اور اس نے پھر لنگی بھی اتار دو ایمان قربانی مانگتا ہے قربانی کیسا لگ رہا ہے اس حال میں عبدالعزہ کا ایمان بہرحال جب وہ اپنے گھر پہ جاتا دروازے کو دستک دیتا ماں نے دروازہ کھولا ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دے گا میرا بیٹا ننگا بڑا تھا عبدالعزہ اس لیے سر گھبا لیا بیٹے اس حال میں تم اپنی ایمان کے سامنے آئے ہو کیا ہوا میرے دیور نے تمہارے چچا نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا عبدالعزہ کہتا ماں اس لیے کیوں کی میں ایمان لارا ہوں میں قرآن کو ماننا چاہتا ہوں میں اسلام لانا چاہتا ہوں میں نے قرآن کی آیتیں سنی میرا دل آیا ہے میں قرآن کریم پر عمل کروں گا ماں وہ کسی انسان کا کلام نہیں وہ اللہ کا کلام ہے ماں نے کہا اچھا تو تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا کہ ماں باپ دادا کا دین ناقصتا ہم نے چھوڑ دیا محمد کے دین پر ایمان لانے جا رہے ہیں دروازہ بند کر دیا ماں نے اگر تو محمد کے رب پر ایمان لاتا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے تو میرے گھر کے دروازے بھی تیرے لیے بند یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے اس بیٹے نے اپنے ماں کا دروازہ بھی چھوڑ دیا ماں میں تُس سے گھر نہیں مانگ رہا ہوں روم نہیں مانگ رہا ہوں زمین نہیں مانگ رہا ہوں جب تُو نے مجھے بیٹا ماننے ہی ذنکار کر دیا ہے تو میں تُس سے یہ ساری چیزیں کیوں لوں گا ماں تُو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اب گھر کے دروازے سے باہر نکال رہی ہے مجھے ایک چھوڑا سا کپڑا دے دے کوئی چادر دے دے پس اتنا دے دے کہ میں اس چادر کو اس کپڑے کو پہن کر مکہ سے مدینہ چلا جاؤں اور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں ماں نے کہا چھا ٹھیک ہے اندر گئی اور ایک چادر اٹھا کر اوپر سے پھینٹ دی لے اب تیری شکل مجھے نہیں دکھنی چاہیے یہ ہے قرآن پر ایمان اپنے گھر کی بھی قربانی اب کوئی گھوڑا نہیں ہے کوئی اونٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے چادر کے دو ٹکڑے کر دیے جو ماں نے چادر پھینگی اس کے دو ٹکڑے کر دیے ایک ٹکڑا پہل لیا اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈال لیا اور چل دیا مکہ سے مدینہ جن لوگوں نے حاجی عمرہ کیا ہوگا وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کوئی تقریباً چار سو کلومیٹر کی دور تصور کیجی آپ اب تلوزہ کے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے اونٹ بھی نہیں ہے اور مکہ سے مدینہ پیدل چل رہا ہے جہاں تھک جاتا اوپر کی چادر زمین پر بچھا لیتا بیٹھ جاتا جہاں نیند آتی اسی جگہ سو جاتا تھوڑا بہت ستو جو لے کے آیا تھا وہ ہی کھاتا جا رہا ہے پانی جہاں مل جاتا پی لیتا رات کا سفر دن کا سفر رات کا سفر دن کا سفر چند دنوں کی سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچتا ہے فجر کی نماز کا وقت ہے مسجد نبی میں گھس جاتا ہے اور ممبر کے پاس چھپکے سے اسی چادر کو اڑ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے فجر کی جب آتے ہیں ممبر کے پاس چھپے ہوئے چھپکے سے بیٹھے ہوئے اس آدمی پر نظر پڑتی ہے جو چادر اڑ کر بیٹھا ہے پوچھا ادھر کون جواب دی آپ دلوزہ مکہ سے آئے ہو ہاں کیسے آئے ہو پیدل آیا ہوں کیا کرنے آئے ہو کہا آپ کو نبی ماننے کے لیے قرآن کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے فرمایا پیدل چلے آئے ہو کہاں چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا لنگی تک اتار دی ننگا گھر تک آیا ماں نے گھر کے دروازے بند کر دیئے صرف چادر لی گھر چھوڑا مکان چھوڑا زمین چھوڑی جائے داد چھوڑی صرف قرآن کو اپنانے کے لیے قرآن پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے اسلام پر ایمان لانے کے لیے میں آپ کے پاس چلایا ادھر نبی کرم چیختے آئے عبدالعزہ گھر چھوڑ دیا مکان چھوڑ دیا بی بی بچے چھوڑ دیئے ماں چھوڑ دی چچا چھوڑ دیا کپڑا لتا سب چھوڑ دیا پیدل چلا آیا اور ایمان بچا لیا تو یہ سودا تم نے بہت سستے میں کر لیا ہے اس ایمان کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی کلمہ پڑا اسلام لے آیا فرمایا اللہ کے نبی نے آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزہ نہیں ہے بلکہ آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ذل بجا دینے آج کے بعد تمہیں عبداللہ کے نام سے یاد کیا جائے گا یہ تھا عبداللہ جس نے جنگل میں صحابہ کرام کے مو سے نکلنے والی آیتوں کو سنا تو ایمان لے آیا اس کی دل کی دنیا بدل گئی یہ قرآن کی تاثیر تھی لیکن آج قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی ابھی میں نے مثال دی ان کھانے پینے کی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی آج ہم پڑھتے رمضان میں پورا پورا قرآن سنتے کچھ کچھ مسجدوں میں ایک ہی رات میں پورا پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے نئی دکان نئے مکان میں کرائے کے ٹٹووں کو بولاگر پورا پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لیا جاتا ہے میں پوچھتا ہوں میرے بھائیو قرآن آج ہمارے حلق کے نیچے کیوں نہیں ہتر رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی یہ قرآن وہ قرآن تھا یہ قرآن وہ کتاب تھی جو ڈنکے کی چوڑ پر اعلان کر رہی ہے کہ لو انزلنا حاضر قرآن اللہ جبل اللہ رائیتہو خاشعم متصدیم من خشیت اللہ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کی اوپر نازل کیا ہوتا اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا حاضر قرآن علا جبل اگر ہم نے کسی ایک پہاڑ کی اوپر ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہوتا لَرَآئِتَهُ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں آپ اس پہاڑ کی حالت دیکھتے ہیں خاشعم متصدیم من خشیت اللہ وہ جھکا جا رہا ہوتا متصدیم پھٹا جا رہا ہوتا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے مجھے